ہلو دوستوں ہمارے موسٹ پاپیلر ڈاگ بریڈ کی سیریز میں آج ہم بات کریں گے بیلزیان میلینویز کے بارے میں دوستوں بیلزیان میلینویز یا پھر بیلزیان میلینویز کا اوریجن بیلزیم سے ہے انہیں لیٹ ایٹین ہنڈریٹس میں ڈیبلپ کیا گیا تھا اور ان کو از ای ہرڈنگ ڈاگ بریڈ کیا گیا تھا اکی سی یعنی کی امریکن کینل کلپ نے انہیں ہرڈنگ ڈاگز کے گروپ میں رکھا ہے اور اکی سی نے انہیں 1959 میں از اڈاگ بریڈ رجیسر کیا تھا بیلزیان میلینویز بیلزیان شیپ ڈاگ کی چار الگ الگ ویریٹیز میں سے ایک ہے بیلزیان میلینویز ہائیلی انٹیلیجنٹ اور ایکٹیو ڈاگ بریڈ ہے یہ کافی پلے فول ہوتے ہیں اگر یہ ایک بار کھیلنا شروع کر دیں تو بلکل بھی تھکتے نہیں ہیں اور اگر انہیں کھیلتے وقت چھوٹ بھی لگ جائے تو یہ اپنے اونر کو پتہ نہیں لگنے دیتے کہ انہیں چھوٹ لگی ہے یا پھر درد ہو رہا ہے کئی بار ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کی چھوٹ پر انفیکشن بھی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے اونر کو ان کا ریگولری بوڈی چیک اپ کرنا پڑتا ہے یہ ڈاگز بلکل نہ کے برابر بیمار ہوتے ہیں یہ ڈاگز اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں کئی کاموں کے لیے ٹوین کیا جا سکتا ہے جیسے کی ٹریکنگ، بوم ڈیٹیکشن، سرچ این ریشکیو میشن، پولیس ورک جیسے کئی کاموں کے لیے آپ انہیں ٹوین کر سکتے ہیں یہ ڈاگز اتنی ہائی اینرڈی والے ہوتے ہیں کہ دس فٹ کی دیوار سے بھی آسانی سے جمپ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ فلیکسیبل اور سٹرونگ بھی ہوتے ہیں ان کا پرائز کافی ہائی ہوتا ہے جس وجہ سے انڈیا میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بہت ہی اچھے گار ڈاگ اور واش ڈاگ بھی ہوتے ہیں بیلزین میلینویز کافی ایکریسیب بھی ہوتے ہیں اس لیے انہیں پروپر ٹریننگ اور اچھے سے شوشلائز کروانا ضروری ہوتا ہے یہ دوسروں کے سامنے خود کو سٹرونگ اور بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈاگز چائل فرینلی نہیں ہوتے اگر آپ انہیں پالنا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو انہیں بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ شوشلائز کروانا ہوگا کیونکہ اگر آپ انہیں اچھے سے شوشلائز نہیں کرتے تو یہ کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں انہیں فرس ٹائم اونر کے لیے بلکل بھی ریکمینڈیٹ نہیں کیا جاتا اور اگر آپ سیکنڈ ٹائم اونر ہیں آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک ڈاگ ہے پھر بھی آپ کو ڈاگ ریلیٹیڈ ساری جانکاری ہونی چاہیے تو ہی انہیں اٹیک کریے گا کیونکہ بیلزین میلینویس کو سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے انہیں سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بات کریں ان کے لائسپین کی تو ان کا لائسپین ٹویل ٹو فورٹین یئرز تک کا ہوتا ہے ڈاگ کا لائسپین اس کے اونر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیر کیسے کی جا رہی ہے جو کی کیر کے حساب سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے بات کریں اگر ان کے پرائز کی تو ان کی پرائز کافی ہائی ہوتی ہے جو کی اراؤنڈ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ان کا زیادہ تر استعمال آرمی میں کیا جاتا ہے اگر آپ انہیں ایڈپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بات کا خاص دیان رکھنا ہوگا یہ ڈاگ کافی جلدی ایگریسیو ہو جاتے ہیں پھر انہیں ہینڈل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے یہ ڈاگ دکھنے میں بھلے ہی جرمن شیفر جیسے لگتے ہیں پر یہ جرمن شیفر جیسے بلکل بھی نہیں ہوتے یہ ان سے بہت ہی الگ ہوتے ہیں تو دوستوں کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے دوستوں پھر ملیں گے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ